ہلو فرنڈز ویلکم ٹو اٹی سومیشن فرنڈز آج سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم کالے لینکس کی انسٹالیشن دیکھیں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کالے لینکس کا ایک تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھا جس میں ہم نے اس کا انٹرڈکشن میں ہم نے اس کے سپیسیفیکشن دیکھی ہارڈ ویر کی کہ ہارڈ ویر کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انسٹالیشن کے لیے کیا ریکومنڈیشن ہے اور کالے لینکس میں اویلیبل جو ٹولز ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ کون کون سے ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں اور وارلیس کون کون سا اڈاپٹر وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے کالے لینکس کا آئیس سو اوفیشلی ہے وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لینکس ہم نے دیکھے جو ویرچول مشین کے لینکس ہیں کچھ وہ لینکس تھے اور کالے لینکس کی ڈاکومنٹیشن کے کچھ لینکس تھے تو اس کے لیے لیپ سیٹ اپ آج ہم کرتے ہیں تو میں اپنی ویرچول مشین ویم ویورکسٹیشن فیفٹین پر بناوں گا میں نے آئیس سو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں میں ویم ویورکسٹیشن اوپن کرتا ہوں کریٹ او نیو ویرچول مشین نیکسٹ نیکسٹ میں آئیس سو اسے بعد میں پہلے مشین کریٹ کروں گا اور آئیس سو اسے بعد میں دوں گا نیکسٹ ادھر ہم نے لینکس لیکٹ کرنا لینکس اور ادھر ڈی بیان 9.x نیکسٹ ویرچول مشین کا نام ہے یہ نام آپ اپنی مرجے سے دے سکتے ہیں میں اسے کوئلی لینکس لیب لیب دے رہوں گا نیکسٹ 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 نمبر اور پروسیسر اور کوئر میں اسے ایک ہی رکھ رہا ہوں نیکسٹ 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 ہارڈ ڈسک کریئیٹ نیو ویرچول ڈسک مجھے نیو ویرچول ڈسک چاہیے کیونکہ میرے نیو انسٹالیشن ہے نیکسٹ 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 ویرچول ڈسک ڈسک لیب اس کے اندر میں اسے سیف کروا گا نیکسٹ ادھر میں اس کے ہارڈ ویڈ کو کسٹمائز کروں گا اور اسے اس کو آئیس ہو دوں گا انسٹولیشن کے لئے اس کے سپیسیفکیشن جو میں نے ہارڈ ویر کی رکھی ہے اس میں 2GB ریم ہے ایک پروسیسر ہے ڈی ویڈی میں اسے اسے انسٹ کرتا ہوں یوز آئیس ایمیج فائل بے کلک کیا براوس پہ کلک کیا جہاں آئیس ایمیج آپ نے رکھا ہے اس ٹرائب کو سلیک کریں میرے اس میں آئیس ایمیج کا فولڈر ہے کالے لینکس 2019 اسے اوپن کرنوں میں یہ میں نے اسے اسو میچ دے دیا آگے نیٹ پہ ڈاؤٹر رکھنا ہے اور تھوڑا نیٹ ورکنگ سے ریلیٹیڈ آپ کو ہیدھر گائیڈ کرتا چلو نیٹ ہوسٹ آنلی یہ اور بریج یہ کیا کام کرتا ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن دے لوں آپ کو نیٹ ویم ویر کا ایک اپنا آئی پی سکیم چل رہی ہوتی ہے آئی پی ایڈریس کی جو کہ نیٹیڈ ہوتی ہے نیٹ ورک ایڈیس ٹرانسلیشن آٹومیٹیکلی ویم ویر خود کروا رہا ہوتا ہے آپ کے پبلک آئی پی سے ایک لوکل نیٹ ورک کی تو آپ کو اس میں نیٹ کی سرویس ویم ویر ورک سیٹیشن خود پروائیڈ کرتا ہے نیٹ اڈاپٹر کی صورت میں اگر آپ نیٹ سیلیک کریں گے تو بائی ڈیفولٹ ہر مشین نیٹ پر ہی ہوتی ہے اگر آپ اسے بریج پر رکھتے ہیں بریج کے کیس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو فیزیکل اڈاپٹر ہے وارلیس ہے یا ایتھرنیٹ ہے جو آپ کو ایڈریس اس پی کی طرف سے یا آپ نے کوئی موڈم آگے لگایا انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کے لیے گھر میں یا لیب کے اندر جیسے آپ کو آپ کے فیزیکل اڈاپٹر پر نیٹ مل رہا ہوگا ویسے ہی آپ کو جب اپنی مشین کا آپ اڈاپٹر بریج کریں گے تو سیم آپ کو آپ کے راوٹر سے آئی پی اوٹینڈ ہوگا اور یہاں اس کا نیٹ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ڈیریکٹلی تار اپنے موڈم سے نکال لیا ہے آئی ایس پی سے تار لیا ہے اور اپنی مشین میں لگا دیا ہے بریج ایسے بر کرتا ہے اور جو ہوسٹ اونلی ہے ہوسٹ اونلی آپ کا ایک آپ کا یہ لینڈ نیٹ وک ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی بیس مشین کو یا اپنی مشین کو اپنے لوکل انوارمنٹ میں ایکسس کیا فائل شیئرنگ کے لیے یا آپ نے اس کی مینٹیننس کے لیے ایس 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 کیا یہ لوکل نیٹ وک سے آپ اسے ایکسس کر سکتے ہیں تو میں اپنے کیس میں نیٹ رکھوں گا کیونکہ مجھے ایک ڈاکٹر چاہیے نیٹ مجھے نیٹ اس پہ رننگ میں چاہیے تو میں اسے نیٹ پہ رکھوں گا آگے یو ایس پی کنٹرولر یہ مجھے بلکل ضروری ہے اور چاہیے اور شو اول یو ایس پی انٹو انپوٹ ڈیوائسز فیلحال میں اسے نیٹ شیئڑا ایس ایس لیو کر رہا ہوں ساونٹ کارڈ ہمیں ساونٹ کارڈ کونیکٹ کونیکٹ ایڈ پاور ہوں یہ میں چاہیے اور پرنٹر دسپلی آٹو ڈیٹیکٹی ڈائر کلوز کریں گے اور فینش کریں گے ٹھیک ہے جی ہماری ویرچول مشین بن چکی ہے اب اس کے انسٹالیشن سٹارٹ کرتے ہیں پاور اون کے بٹن پر کلک کریں گے پاور اون دس ویرچول مشین فل سکرین کرتا ہوں میں سے لے جی اس کی جو انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اب پاور یا ڈاؤن ایرور سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اگر آپ انسٹالل پہ کریں گے انسٹالل تو یہ آپ کو منیمل یعنی کہ سوری منیمل نہیں آپ کو یہ گرافیکل انٹریفیس نہیں دے گا تو یہ ٹیکس پیس انسٹالل کرے گا اور میں اسے ٹیکس پیس نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو گرافیکل شو کروانا چاہ رہا تو میں گرافیکل کلپ کو سلیکٹ کر کے یہ گرافیکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیلیٹ ہو چکا پہلے انسٹالل پہ تھا لیکن اب میں گرافیکل کلپ کو ہائیلیٹ کرتا ہوں اور اس سے سلیکٹ کر کے انٹر کرتا ہوں سلیکٹ ہے لینگویج اپنی آپ نے لینگویج سلیکٹ کرتی ہے میں انگلیش ڈیفولٹ رینے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے انگلیش کی ہی ضرورت ہے میں کانٹینیو کرنا ہوں سلیکٹ کیورڈ لوکیشن ادھر آپ نے اپنا لوکیشن سیٹ کرنا ہے جس کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہے اگر اس لسٹ میں ایویلیبل نہیں تو ادھر میں آنا ہے ادھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر ادھر بھی ایویلیبل نہیں ہے میرے کیس میں ایسیا ہے میں ایسیا سلیکٹ کر رہا ہوں ایسیا میں آپ نے میں پاکستان میں ہوں تو میں پاکستان کو سرچ کروں گا جب مل گیا اور میں کانٹینیو کروں گا اور آگے کانٹینیو کروں گا اور آگے کانٹینیو کروں گا لکل there is no local ڈیفائن for the combination of language it's any country you have selected you can now select your preference from the local available ادھر میں اسے united state ہی دنے لکل کو ادھر میں اسے united state ہی دونگا continue کنٹینیو کنفیگر کیبورڈ امریکن انگلیش کنٹینیو آگے یہ سی ڈی رنگ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اسو سے یہ کمپنینٹس کو لوڈ کر رہا ہے انسٹالیشن کے لیے جو اسے پیکیجز جو جو چیزیں سے ریکوائر ہیں یہ لوڈ کرے گا ادھر یہ نیٹورک اڈاپٹرز کو ڈیٹیکٹ کرے گا جیسی نیٹورک کی سٹیٹ ہوگی وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اس کا سٹیٹرز آپ کو شو کرے گا ڈی ایہ سی پی سے اسے آئی پی ڈیویسز مل گئے ہیں اس لیے اب آگے ہم ہوسٹ نیم کنفیگر کریں گے بائی ڈی فورٹ ہوسٹ نیم کالی ہوتا تو میں ادھر continue پاسورٹ شٹ کریں گے ہوسٹ کنٹیو اگر ہم اپنی ہارڈ ڈسک سیلیکٹ آئیں گے اگر ہم اسے سٹ کریں گے تو یہ الویم کا سٹ اپ بھی ساتھ کرے گا اگر اس کے ساتھ اسے سٹ اپ انکرپٹڈ الویم اگر ہم اسے سٹ کریں گے تو وہ ساری ڈسک کو یوز کرے گا اور الویم کو بھی انکرپٹڈ فارم میں کریئٹ کرے گا اگر منویل کریں گے تو اس میں مزید انفرمیشن ہے مزید کونفیگریشن ہیں جو آپ اپنی مرضی سے اسے موڈیفائ کر سکتے ہیں لیکن میں لائب پرپوزز کے لیے اسے گاڈیڈ یوز انٹار ڈسک پہ سلیکٹ کر کے کونٹینیو کر رہا ہوں میں یہ میری ہارڈ ڈسک ہے اسے میں یہ سلیکٹڈ ہے کونٹینیو کر رہا ہوں میں اور ایک فرسٹ اوپشن سلیکٹڈ ہے اسے کونٹینیو کر رہا ہوں میں اسے بھی فینس پارٹیشن رائٹ چینجز تو ڈسک کونٹینیو اور رائٹ چینجز تو ڈسک یس نو کریں گے تو وہ اسے اسے ویسے ہی لیف کر دے گا یس کر رہا ہوں چینجز کروانا چاہ رہے ہیں کونٹینیو پارٹیشن فارمیٹ کرے گا اور سسٹم کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ادھر مجھ سے نیٹ ورک میرر کا پوچھ رہا اگر میں اسے نو کروں گا تو یہ کالی لینکس کی اوفیشل ریپوسٹری سے سوٹریٹس کو اپڈیٹ نہیں کرے گا انسٹال نہیں کرے گا تو میں اسے یس پہ کلک کروں گا اور بای ڈیفورٹ یس ہی ہے اسے سلیکٹ کریں گے نیٹ ورک میرر کین بی یوز ٹو سپلیمنٹ دیس سوٹریٹ جب مجھے نیٹ ورڈیاں یوز نیٹ ورک میرر کی زیورر ایمیر آنیا جب اسے یوز کرنا چاہوں گا یس سلیک کر کے میں اسے کونٹینیو دھوں گا اسے لیو کر دینا ہے کونٹینو کرنا ہے یہ خود ہی اپیٹی کو کنفیگر کرے گا اور اپنی ریپوسٹری سے پیکجز جو ریکوائر ہیں وہ داؤنلوڈ کرے گا اور اپڈیٹ بھی کرے گا سسٹم کی انسٹولیشن میں میں نے ویڈیو کو پاؤس کیا تھا اور پاؤس کے بعد اس نے نیٹ ورک میررڈ کا مجھ سے پوچھا ہے اور نیٹ ورک میررڈ کے بعد یہ والا سٹپ آپ کے سامنے پروسیسنگ میں اپیٹی کی کنفیگریشن وہ خود کر رہا ہے جو اسے پیکجز چاہیے وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے جتنا ٹائم ریکوائر ہے وہ آپ کے سامنے شو کر رہا ہے پیکج مینیج کرو اور جر کو اس نے کنفیگر کر دیا ہے نیکس ٹیپ میں وہ وہاں گرگ کیا ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے انسٹال دی گرپ بوٹ لوڈڈر آن ہارڈ ڈرائیو انسٹال دی گرپ بوٹ لوڈڈر ٹو دی مایسٹر بوٹ شیگورڈ ایدھر ہم یس کریں گے تاکہ یہ گرپ بوٹ لوڈڈر جو ہے وہ ہمارا انسٹال ہو سکے ہماری ڈیوائس جہاں پر ہم نے اپنے گرپ کو انسٹال کرنا وہ یہ نیچے ڈیف ایس ٹی اے شو رہی ہے اسے ہم نے سلیک کرنا اگر انٹر ڈیوائس منویلی کریں گے تو وہ ہمیں اسے خود سلیک کروانا پڑے گی لیکن ہمارے سامنے آویلیبل شو ہو رہی ہے تو ہم اسے سلیک کریں گے میرے کیس میں ڈیف ایس ٹی اے ہے اسے میں سلیک کر کے کونٹینیو کر دوں گا تو یہ میرے گرپ کو اس میں انسٹال کر دے گا اور اس کے بعد میری انسٹالیشن ریڈی ہو جائیں گی فینشنگ پروسس آپ کے سامنے میں ڈیسیبلنگ سی ڈی سورس موسیقی انسٹاللیشن میں ہی سکسسول کمپیٹ ہو چکی ہے انسٹاللیشن اس کمپیٹ سو اٹھا ہے اب ہم اسے ری بوٹ کریں گے اور میک سور to remove the installation media so that you boot into the new system rather than restarting the installation. ہم نے installation کو installation تو ہماری successful complete ہو چکی ہے. اب اس سے پہلے ہم ISO کو remove کریں گے تاکہ وہ دوبارہ reboot میں نہ چلا جائے. وہاں پر again DVD سے یہ boot نہ اٹھا لیں. سب سے پہلے ہم installation media remove کریں گے. اس کی سیٹنگ میں چاہیں گے. سیری ڈی ویڈی پہ کلک کریں گے. کونیکٹیٹ پاورونی سے انسک کر دینا اور OK اسے کونٹینیو کریں گے. فنیس انسٹالیشن رننگ remove live پیکجز ہماری انسٹالیشن کولے لینکس کی سکسیسفل ہو چکی ہے. یہ ہمارا grub کا menu تھا. میں فل سکرین کر رہوں اسے. ہماری انسٹالیشن ہماری انسٹالیشن ہماری سکسیسفل ہو چکی ہے. ادھر یوزرنیم ہم سے مانگ رہا ہے جو کہ ڈیفولٹ میں روٹ ہوتا ہے. اور پاسفر جو ہم نے اسے سیٹ کیا ہے. اسے ہم لگن کریں گے. ہمارے ڈیکسٹوپ شو ہو چکے ہیں. اور اب دیکھ سکتے ہیں. ہماری کرلے لینکس کی انسٹالیشن سکسیسفلی انسٹالل ہو چکی ہے. اور یہ اس کا منیو باہر ہے. ایپ اس کی ایپ شو ہو رہی ہیں. اور اس پہ کلک کریں گے تو مزید ایپ آپ کو وہ شو کرے گا. ٹھیک ہے. اپلیکیشن پہ کلک کریں گے آپ تو یہ فیورٹس میں انفرمیشن گیدرنگ ہے. ویلنیبیلیٹی انیلیس ٹول ہیں اس کے اندر ویب اپلیکیشن کے ٹول ہیں ڈیٹا بیس اسیسمنٹ ہیں اس کے ٹول آویلیبر ہیں سکینر وغیرہ اور اسکیویل ڈیٹا بیس اسکیویل میپ ہے سوال پاسفر اٹیکرز ہیں ورلیس اٹیکس ہے اس کے ٹول ہیں ریورس انجینیرین کی ٹول ہیں ایکس ٹولیٹیشن ٹولز ہیں اور سنیفنگ ان سپوفنگ ٹولز ہیں آس ٹولیٹیشن فورنسز ریپورٹنگ ٹولز ہیں سوشل انجینیرین ٹولز ہیں سسٹم سرویس ہیں اور یوز اپلیکیشن مزید فیورٹس میں فیر فوکس ہے ٹرمینل فائل سوال ایکسس یہاں سے کر سکتے ہیں میٹیس پلائیٹ آرمیٹیج ملٹیگو ہے بیف ایکسس ٹولز ہے اور لیف پیٹ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پلیسز میں ادھر سے آپ جو فائل سسٹم ہے ہوم ڈیریکٹری ہے ڈاؤنلوڈ ڈیریکٹری اسے آپ ایکسس کر سکتے ہیں یہ آپ کمپیوٹر پر کلک کریں گے تو آپ اپنے فائل سسٹم میں جم کریں گے یہ روٹ فائل سسٹم ہے جہاں پہ ایٹی سی بیم بورٹ ہوم ڈیف انیٹ آرڈ ایمیج یہ آپ کو ڈیریکٹری اور فائل شو کر گا یہ ریکارڈنگ ہے اگر آپ کسی ایوینٹ کو ریکارڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کے ذریعے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ نیٹ وک کے لیے ہے نیٹ وک شو کر رہا ہے وولیم کا بٹھنا آگر وائیڈ کا شو کر رہا ساتھ اور پروکسی ہے ادھر یہ آپ کا یوزر شو کر رہا اور یہاں سے آپ اسے پاور آف کر سکتے ہیں لگ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ میں بلوٹوث ہے بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں آپ نوٹیفیکیشن کو مینج کر سکتے ہیں سرچ کو مینج کر سکتے ہیں آپ ریجنل لینگویج ہے یونیورسل ایکسیز آن لین ایکس ایکس آپ ایکس کروا سکتے پرائیویسی ہے شیئرنگ ہے اور ساؤنڈ کارڈ شو کر رہے اس کی پراپرٹی سے ساتھ اور پاور کے کچھ پاور سیوینگ اور سسپنڈ پاور بٹن اس کی کچھ سیٹنگ سے ملے بینا وولیم کارڈ ادھر ویسے بھی ویلیم اور یہ ڈریک ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ادھر وائر سیٹنگ پروکسی روڈ اور ادھر سیٹنگ ساری بیلیبن ہو بھی تو آج کی ویڈیو میں آپ نے کولر لینکس سپریٹنگ سسٹم کے انسٹولیشن دیکھی تو نیکس ویڈیو میں اس کی بیسک کمانڈ لین ہم دیکھیں گے اور مزید اس کی ویڈیو ان فیوچر آپ کو ملیں گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہمارے چینل کو سب سپرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی